جو بھی اگریوڈ تھے وہیں سے کاؤنٹر اٹیک آنا تھا نا اب آئیے یہود کی طرف ظاہر بات ہے کہ جزیرہ نمائے عرب سے یہودیت کا ختم ہو گئی اس کے بعد مجھے اکثر اس معاملے میں یاد آ جائے کرتی ہے ایک پکچر کبھی کسی زمانے میں دیکھی تھی ہیلن آف ٹرائی وہ ٹرائی کا گھوڑا تو بہت سے لوگوں نے سنا ہو گیا ایک کہانی ایسی ہے کہ ان کے تو سپارٹا اور ٹرائی کے آپس میں جنگ تھی اس میں وہ بھوڑا ایک بنا کر اس کے اندرے چھوا کر خوجیوں کو وہ شہر کے اندرے لگائے تھے اس جنگ میں ایک موقع پر جو ان کا سب سے بڑا یونانیوں کا جو سب سے بڑا سردار تھا جو ان کا سب سے بہادر سماع ہوتا تھا وہ قتل ہو گئے تو ایک یونانی جو ہے دوسرا سردار کھڑا کر کہتا ہے so this is the end of Greek bravery but not of Greek treachery یہ یونانیوں کی بہاگری کا تو خاتم ہو گیا ایسیس کی موت کے ساتھ یونانیوں کی ایاری تو ختم نہیں ہوئی نا تب اس نے پھر یہ پہلے تو پسپائی کروازی سب کے سب چلے گئے اب یہ ٹرائے والے دیکھ رہے ہیں جا رہی ہیں فوجز چلی گئیں جہازوں میں بیٹھ کے بھی جمانہ ہو گئے پھر کچھ عرصے کے بعد واپس آیا خفیہ طور پر گھوڑا بنا کر لائے ایک بہت بڑا اس کی پیٹ میں اپنے فوجی بھرے اب وہ جو ہے لوگوں نے دیکھا بعد میں ٹرائے کنگو رہا ہے اس کو وہ لوگ آدھر لے گئے وہ خوشیاں منا رہے ہیں فتح کی رات کو جب وہ شراب کے رشتے میں دھت ہو چکے ہوئے تھے وہ اس میں سے نکلے پیٹ میں سے انہوں نے قتل کیا ہے تو وہ ٹریکچری ہے تو یہودیوں کی بریوری تو ختم ہو گئی جبکہ خیبر فتح ہو گیا اور وہاں کے بڑے بڑے قلعے حضرت علی رضی اللہ تعالی ہم کی دست مبارک سے اور ان کا بہت بڑا مرحب بہت بڑا سردار بہت بڑا طاقت وہ قتل ہوا حضرت علی کے ہاتھ رضی اللہ تعالی بٹ ڈوٹ ڈی جیویش ٹریکچری وہ ٹریکچری اب شروع ہوتی حضرت عوثبان جو زبانے میں عبداللہ ابن سبا ایک یہودی ہے یمن کا وہ اسلام کا نبادہ اور کر اسلام میں آگیا آگیا مدینہ یہاں اس نے اس معاشرے کا خوب تجزیہ کیا یہاں کیا چیزیں کون کون سی فورسز ایک پلے ہیں میں کس دکھتی رکھو چھیڑ سکتا ہوں انہیں محسوس کیا کہ بنو حاشم اور بنو قمیہ کی بڑی پرانی جو ہے چپ قلش اور مسابقت ایک طرح کا مقابلہ قریش کے ان دو بڑے گھرانوں کے اندر یہ ان کی ہڈیوں کے اندر ہے اس کو اٹھایا اب عجیب بات اصل میں یہ ہے کہ خلیفہ اول نہ بنو قمیہ میں سے تھے نہ بنو حاشم میں سے بنو حاشم اور بنو قمیہ کا معاملہ تھا قریش تو سمجھے جیسے وٹو بہت بڑا قمیلہ ہے مانے کے لالے کے شامد کے یہ پھر ایک ایک سس کے نام سے ہوتے ہیں لالے کے کوئی لالہ ان میں سے ہوگا اس کے لالے والے ہوگئے شامد کوئی شاہ محمد ہوگا اس کے اولاد جو ہے وہ شامد کے ہوگئے تو یہ مانے کے یہ مانے کے لالے کے یہ سب کیا وٹو ہیں تو قریش جو ہے بڑا قمیلہ تھا اس میں دھرانی یہ تھے بنو قمیہ بنو حاشم حضرت ابو بکر نہ بنو حاشم میں سے تھے نہ بنو قمیہ میں سے تھے بنو تیم میں سے تھے چھوٹا سا کبیرہ تھا حضرت عمر بھی نہ بنو حاشم میں سے تھے نہ بنو قمیہ میں سے تھے بنو عدی میں سے تھے اب یہ حضرت عثمان تھے جو بنو قمیہ میں سے تھے یہاں سے اس نے اٹھائی بات اور ایسی ایسی باتیں شروع کی جو عوام جو ہیں جو پورا رسوک فی العلم حاصل نہیں ہوتا وہ اس کے اندر بہت جاتے ہیں دیکھو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے نبی جو ہیں وہ تو زمین میں دفنے اور عیسیٰ جو ہے آسمان پر بیٹھے ہیں اور عیسیٰ تو دوبارہ آئے گے ہمارے نبی نہیں آئیں گے آئیں گے وہ بھی آئیں گے اور ہر نبی کا ان وسیع ہوتا ہے محمد کا وسیع علی ہے اسے ہونا چاہیے خلیفہ تو بنو حاشم میں سے ہے باقی جو بھی خلیفہ بنایا ہے غاسم ہے ابو بکر غاسم عمر غاسم اب اب جو ہے سب سے بڑا غاسم نے غصاب کہلے اس کو وہ تو بنو بیہ میں سے عثمان ہاو کم کیسے خلاف جس کی اور اس نے اس تک ہاتھ بات بڑھائی ہے کہ حضرت یعنی تو خدا ہیں اوتار ہیں خدا کا یہ ساری جو ہے آج بھی یا عالی مدد کا نعرہ جو لگ رہا ہے یہ وہی سبائیت کے اثر آتے ہیں یا اللہ مدد کا نعرہ نہیں لگاتے ہیں یا محمد مدد کا نعرہ کوئی نہیں لگاتے ہیں یا عالی مدد یہ ساری چیزیں جو ہیں سمجھ گئی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دبارہ میں غالب بھی کہتا ہے مشہول حقوں بندگی بوتراب میں بوتراب حضرت علی ان کی بندگی کرتے ہوئے میں اثر میں اللہ کی بندگی میں ان کی بندگی کرتا ہوں گویا کہ اللہ کی کرتا ہوں ہر چند علی کی ذات نہیں ہے خدا کی ذات لیکن نہیں ہے ذات خدا سے جدا علی یہ ساری باتیں اس نے پھیلائی اور فتنہ مرپادہ اور اس کی ایک خاص ٹیکنیک اس نے ایجاد کی سب سے پہلے اس نے جا کر کوفے میں اپنا پرمیران جمعیا ہو حضرت عثمان کے بارے میں تو اپنا بہت ہی تو اپنے رشتہ داروں کو پالتا ہے اس کو غہدے سارے اپنے رشتہ داروں کو دے لیے ہیں اور انہیں دورت انہیں دیتا ہے یہ کرتا ہے وہاں پہ کسی نے جو وہاں کے گورنر تھے بات پرشکی تو وہاں اپنے ہم خیال چھوڑ کر شام چلا گیا وہاں جا کے وہی بات وہاں ایک گروہ بنا لیا پھر مستر چلا گیا وہاں جا کر وہی بات اب ظاہر بات ہے اس زمانے میں نہ کوئی ٹیلی کمیونیکیشن نہ کوئی ٹیلی فون نہ کوئی کوئی ترکار کوئی اطلاعات کا وہاں پہنچنا وغیرہ اس میں یہ ہے کہ وہ فتنہ تو جنگل کی آگ کی طرح بڑھ گیا اس کا معالدہ کرنے لیا جو ہے اس میں حضرت معاویہ نے کہا بھی رضی اللہ تعالی آپ ہمیں اجازت دیں ہم آ کر کچل دیں ان کو گورنر تھے شام کے انہوں نے کہا میں فوجیں لے کر آتا ہوں کوئی کچل دیتا ہوں حضرت عثمان فرماتے نہیں جب تک یہ کوئی ایسا جرم کر نہ دیں کہ جس پر کیوں وہ گویا کہ زد میں آ جائیں قانون کی زد میں اگر یہ مجھے قتل کرنے چاہتے ہیں قتل کر دیں پھر ان سے قصاص لے لینا لیکن جب تک یہ قتل کرتے نہیں تو میں کس جرم میں انہیں ماروں عمل بالنعاز کی طرف سے آتا رہا لیکن بارال یہ فتنہ اتنا بڑھا اتنا بڑھا مدینہ میں حضرت علی کہتے رہے آپ ہمیں اجازت دیں ہمیں ان کو ختم کریں یہ ایک اللہ دا بات ہے میری کتاب جو ہے شہید مظلوم کا مطالعہ کیجئے آپ اس کی تفصیل میں جانے کے یہ موقع دیں گے یہ کتنی بڑی عظیمت ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بڑی کمزوری نکھائی ہو میں کہتا ہوں اس سے بڑی عظیمت کوئی نہیں ہو سکتی انہوں نے کہا میں کسی کلمہ گو کا جان لینے کو تیار نہیں ہوں جب تک کہ اس کے اوپر کوئی جرم ثابت نہ ہو جائے کلمہ کوئی ہے آپ اندازہ کیجئے اس پر اڑے دے جانے ڈٹ جانے یہ تو وہی بات ہے جو حابیل نے کہی تھی اپنے بھائی سے قابیل سے کہ بھائی جانے اگر آپ مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھائیں گے تو میں تو اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا آپ کو قتل کرنے کے لیے میں تو چاہتا ہوں کہ آپ اپنے گناہوں کے ساتھ میرے گناہ بھی لے جائیں مجھے قتل کرنے گے تو میرے گناہ جو حسار ہے آپ کے خاتل جائے حضرت عثمان ہزار حام ربا میل کا رقبہ ہے جس کے اوپر کے ان کی حکمت چل رہی ہے اور فوجے ہیں مصر سے اور دمش سے بار بار جادت مانگ رہے ہیں یہاں حضرت طلحہ حضرت زبیر حضرت علی جادت مانگ رہے ہیں نہیں جب تک یہ کو جنم کر نہ لیں اس وقت پر نہیں جب یہ جنم کر لیں گے پھر تم لیے چنانچہ آخری وقت تک بھی یہ ہوا ہے کہ حضرت علی کے دونم صاحب دادے حضرت حسن حضرت حسین حضرت عثمان کے دروازے پر کھڑے پہرہ دے رہے تھے عبداللہ بن زبیر پہرہ دے رہے تھے لیکن وہ جو بلوائی تھے وہ پچھلے پچھوارے سے کہیں نیوار پھلان کے جائے ہیں حضرت عثمان کو شہید کیا یہ ہے اصل میں یہودیت کا بیک لیش یہودیت کا انتقام اور جو سادشی ذہن اللہ نے ان کو دے رکھا ہے اس میں کوئی شک نہیں ذہین انتہائی طبعہ ہوگا لیکن ان کا جسے ہم کہتے ہیں ایول جینیس تو ان کی ذہانت کا جو ہے میدان سادش اور اس میں اتنے ماہر ہیں کہ وہ زخم لگایا ہے اسلام کو جسد ملی کو ابھی تک کچھ سے خون نکل اس رس رہا ہے یہ سنیت اور شیعت کی تقسیم کہاں سے شروع ہوئی وہی سبائیت ہے وہی سے تو آیا نباہ حالانکہ جب حضرت علی کی بیعت ہو گئی ہے تو حضرت علی نے پھر عبداللہ ابن سوا کے کہا توبہ کرو تم کہتے ہو کہ میں خدا ہوں توبہ کرو ورنہ میں تمہیں زندہ جلا دوں گا نہیں تم ہماری جتنی چاہے اغمال ہو ہم کہتے ہیں تم اللہ ہو اسے چالیس آدمیوں سمیت حضرت علی نے زندہ جلوایا اور یہ بات اہلِ تشریعوں کے کتابوں میں لکھی ہوئی ہے بدقسمتی سے آج کل اگر کوئی بات کی جاتی ہے عبداللہ ابن سوا کے خلاف تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ شیعت کے خلافات ہو رہی ہے حضرت علی نے تو خود ان کی اپنی کتابوں کے مطابق عبداللہ ابن سوا اور اس کے چالیس ساتھی وہ زندہ جلایا ہے تم خدا ہے تو میں عزمار رہا ہے بس اسی طرح ہماری عزمائش کرنا ہے بہرحال یہ ہے پیچ پس پس منظم حضرت عثمان کی شہادت کے حضرت علیہ عزت